وہ چینل جو آج پردان منتری موڈی جی کی بھائی بھائی کر رہے ہیں اگر وہ سچے سوال پردان منتری موڈی جی سے کرنے لگیں سرکار سے کرنے لگیں تو یہ سرکار چار دن کے اندر گر جائے گی کیا آپ میری بات سے سہمت ہیں رویش کمار کی بات سے سہمت ہیں ترہا اڑا دیا ہے اگر انہوں نے میرے محفل کے چراغ بھجانے کی سوچ رکھی ہے تو میں نے بھی ٹھانا ہے کہ میں بھی آندھیوں میں چراغ جلاؤں گا اور لوکتنٹ کی آواز اور اس کے پرکانش کو دور دور تک پہنچا ہوں گا یہ سب سے پہلا ہمارا قدم ہوگا اس قرانتی کے لیے جس قرانتی کا اعلان میں آج کرنے جا رہا ہوں سیدھے سیدھے تکتہ پرد کی طرف اشارہ کرتا ہوں پردان منتری موڈی جی کی سرکار کا دوست ورمشکار میں منوج کمار شرمہ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں کچھ گمیرتہ بریب باتوں کو لے کر کے کچھ گمیرتہ سمسیاؤں کو لے کر کے ایسی گمیرتہ سمسیاؤں ہیں جہاں پر لوکتنٹ میں پوری طرح سے آزادی کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے چاہے کسان ہوں چاہے یوٹیوبرز ہوں چاہے سائی تک ہوں چاہے لے خک ہوں ان کے ساتھ بہت انعائے ہو رہا ہے دوستو یاد ہوگا کل شام میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا پرنگا گان دی اور صبح راہم نے سوامی کو لے کر کے اس کو رات ڈالا میں نے قریب دس وجہ تھا اور اس ویڈیو کو یوٹیوب نے یہ کہہ کر کے ریموو کر دیا بینہ کوئی کمیٹی سٹائک آئے نہ کوئی سٹائک آئے اس میں ایسا کوئی میٹر نہیں تھا جس میں گالی دی گئی ہو یا کس دیا گیا ہو جن دوستوں نے سنا ہوگا ان کو پتا ہوگا وہ اچانک سے یوٹیوب نے ہٹا دیا میں نے صبح دیکھا میں بڑے آشریوں پڑ گیا ایسے ہی گھٹنائیں جو ہیں ایک بار نہیں ہوئی ہیں تین چار بار ہو چکی ہیں میں بیڈیو میں بھی بول چکا ہوں آپ کو تو دوستوں میرے کہنا ہے کہ جو بھی بیڈیو آیا کرے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں اپنے بھارٹ سیپ چینل پر اس آواز کو انتہ تک پہنچائے کریں اس خبر کو انتہ تک پہنچائے کریں یہ سب سے پہلا ہمارا قدم ہوگا اس قرانتی کے لیے جس قرانتی کا اعلان میں آج کرنے جا رہا ہوں سیدھے سیدھے تکتہ پرٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوں پردان منطری مہدی جی کی سرکار کا کیوں کرتا ہوں کس لیے کرتا ہوں اس کے بہت سے فیکٹ ہیں بہت سے کاران چل رہے ہیں بہت سے چیزیں چل رہی ہیں جن کے بارے میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور بات کروں بھی کیوں نہ آج امین سیانوی کو بھول گیا ہوں آج ناٹے کی اتا بھول گیا ہوں کیونکہ میری ناٹے کی اتا کو لوگتنطر کی ہتیا کرنے والے ہتیاروں نے ایک مزاق میں فوق کی طرح اڑا دیا ہے اگر انہوں نے میرے محفل کے چراغ بھجانے کی سوچ رکھی ہے تو میں نے بھی ٹھانا آئیں کہ میں بھی آندھیوں میں چراغ جلاؤں گا اور لوگتنطر کی آواز اور اس کے پرکاش کو دور دور تک پہچاؤں گا ڈڑ جائیں ہوں گے بہت وہ جو ڈر کے کچھ بھی کرتے ہوں گے لیکن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھنے والا نہیں پہلے تو ابیوسیو لینگویز ہوتی تو شاید ہٹاتے میں خیر چڑھا ہوا نہیں ہوں اس بات پر وہ ہٹا دیا گیا ویڈیو خیر اس کے بعد شام کو ایمیل آتا ہے یوٹیوب کا کہ اس کو رینسٹیٹ کر دیا گیا ہے میں نے اس کو مٹا دیا تھا جو ویڈیو بیوادت تھا میں کل اس کو ڈالوں گا کل ڈالوں گا دوستو انتیار کیجئے گا دو گھنٹے میں سکسٹی فائی تھاؤزنٹ پہنچا تھا وہ تو صبح تک کیا قیامت ڈھا دیتا شاید موڈی سرکار کی کرسیاں ہلنے لگی ہوں گی شاید موڈی سرکار مجھ سے ڈر گئی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے میڈیا کو بھی اپنے بس میں کر رکھا ہے سب کو اپنے بس میں کر رکھا ہے سوائے سنجے راؤت کے خیر سنجے راؤت کے بارے میں بات کریں گے ابھی تو بات کریں گے ربیش کمار کی ربیش کمار نے اپنے ایک ویڈیو بلوگ میں بولا ہے ایک انٹرویو دیتے سمیں کہ اگر میڈیا کے وہ چینل جو آج پردان منتری موڈی جی کی بھائی بھائی کر رہے ہیں اگر وہ سچے سوال پردان منتری موڈی جی سے کرنے لگیں سرکار سے کرنے لگیں تو یہ سرکار چار دن کے اندر گر جائے گی کیا آپ میری بات سے سہمت ہیں ربیش کمار کی بات سے سہمت ہیں دنیادی کام کرنے لگے نا جو نیتا آپ کو لوگ پریئے نظر آ رہے ہیں چار دن کے اندر ہوا بدل جائے گی اور یہ ہوا بدلنے کا میرا مطلب کسی کو ہرانے جیتانے سے نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ اس سے کوئی خاص ریزلٹ نہیں گلتا میرا صرف اس سے مطلب ہے کہ جنتہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر جنتہ بنی ہے وہ دیکھے کہ ڈاکٹر کفیل خان کو جیل میں بند کیا گیا ہے وہ کونسا ایسا بھاشن تھا جس کے کاران ایک ڈاکٹر کو چھے مہینے کے لیے بند کیا گیا ہے اور اسے پھر تین مہینے کے لیے راسکہ لگائی گئی ہے جو لوگ بھی نہیں بولتے ہیں یا چھپ ہیں اس پر اس کے کفیل خان کے بھاشن کو نکال کر پڑ سکتے ہیں کہ کیا وہ بھاشن ایسا ڈیزرب کرتا ہے کہ جب کورٹ سے زمانت مل گئی ہے پھر اسے زمانت نہ ملے اس ڈاکٹر کو آپ اس پر راسکہ اینے سے لگا دے دیں شاید آپ کو بھی لگ رہا ہوگا میں ایسی بات کیسے بول رہا ہوں کہ یہ گودی میڈیا کیسے خلاف ہو سکتا ہے گودی میڈیا پر سب سے بڑی جمع داری ہے اس لوگ تنتر کے ہتیہ کرنے پر جو تیہار جیل ہو کے آ جاتے ہیں وہ موڈی جی کے خاص بن جاتے ہیں موڈی جی ایک ویڈیویں بولتے ہیں ارنب کے لیے ایک پردھان منتری بولتا ہے ایک ایسے پترکار کے لیے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ میں ارنب کو دیکھتا کم ہوں سنتا جاتا ہوں واہ مجھا آگیا یہی تو نیا انڈیا بن رہا ہے یہاں تبلیغی جماعت پر کوئی بات نہیں ہوتی ہے تبلیغی جماعت کے لوگ باعزت بری ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان پر کوئی بات نہیں ہوتی لیکن اتنا زہر فیلا جائے گی ہندوستان میں کہ ایک بچارے مسلمان جو فل ویکنے والا تھا اس سے کوئی فل لینے کو تیار نہیں تھا ایک وہ مسلمان جو ہمارے ساتھ ستر سالوں سے رہتا آیا اس کے ساتھ نفرت کرنے لگے وہ لوگ جن لوگوں کو اس نے اپنا سندیکشک مانا اپنا شرنداتہ مانا اس کو مان دیا سمان دیا اور آج انہی لوگوں نے یہ گھرنا فیلا دی روش کمار صحیح بولتے ہیں کہ اندر کے کوڑ بدل دیے گئے ہیں جب سے گودی میڈیا آیا ہے اندر کے کوڑ بدل دیے گئے ہیں نفرت کرنی سکھا دی گئی ہے جب ہندو مسلمان کے بیچ نفرت ہو جاتی تو پریواروں میں بھی نفرت ہو جاتی ہے وہی نفرت یہاں چالو ہو گئی ہے دوستو پہلے میں نے آپ کو یوٹیوب کا قصہ بتایا پھر روش کمار کے ایک دعوے کے بارے میں بات کی ہے دوستو جس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے ہیں آپ بتائیے گا ویسے میں بھی موڈی میڈیا گودی میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں اور موڈی سرکار کو چیلنج کرتا ہوں اور سیدھے سیدھے بولتا ہوں کہ چار دن آپ اپنی نیانترن سے مکت کر دیں اس میڈیا کو کہ آپ کے کوئی کیس نہیں ہوگا کوئی ایسی بھی نہیں بھیجے جائے گی کوئی انسی بھی نہیں بھیجے جائے گی تب دیکھئے آپ کی سرکار چار دن کا کھیلا ہے حضور احلا داڑی بڑھانا اور داڑی میں بولنا بھول جاؤ گے اب دوستو اگلی بات پر آتے ہیں ایک ایسی بات پر آتے ہیں جو ہندوستان کی ایجنسیوں کے لیے بہت ہی شرمناک بات ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فلم انڈسٹری پر بہت ساری جانچیں چل رہی ہیں اب اس انسی بھی ٹرک پروفائل کے بارے میں انڈی ٹی وی کا ایک آرٹیکل آتا ہے اس آرٹیکل میں یہ بولا جاتا ہے کہ جو گرفتار کیا گیا ہے چھتیس پرسات جس کے سمبند بتائے جا رہے ہیں کرن جوہر کے ساتھ اس انسی بھی کے لوگوں نے اس کو بولا کہ کرن جوہر کو فسا دیں گے تمہیں چھوڑ دیں گے تم بس نام لے دو اور ہم کہانی ہم بتا دیں گے نارکوٹکس کنٹرول بیورو انسی بھی کے اور سے سوشاند سنگھ راجپوس سے جوڑے ڈرکس کے معاملے میں پچھلے ہفتے گرفتار کیے گئے فلم پروڈیوسر چھتیس پرسات نے یہ ایجنسی پر آروپ لگایا ہے ڈی بھی کے ایک آرٹیکل کے دوارہ اب اگر انسی بھی ایسا کر رہی ہے تو اور یہ ان کے بکیل نے آروپ لگایا جا کر کے کورٹ میں مومبی ہائی کورٹ میں بتایا ستیش مانشندے ان کے بکیل کا نام ہے اور بکیل نے بتایا کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے اور پونستانچ کے دواران کرن جوہر اور ان کے ٹاپ کے ایکزیکیٹو کو خسانے کے جوڑ دوستی جوڑ دستی کی گئی لیکن وہ بیقتی بولا میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں ساتھ میں سوامل مشرار آخی اپوروہ نیراج ورائل کا نام لے لوں گا تو میں چھوڑ جاؤں گا کیا میڈیا سے لے کر کہ جانچ ایجنسیا تک ایک پرشن چند بن گئی ہے بھارہ سرکار پر کہ ہاں لوگ تنک کی کوئی بیوستہ نہیں رہی ہے کیول ایک تانہ شاہی تنک کی بیوستہ استحابیت ہو چکی ہے کیا دوستو صرف ان کی من مانی ہوتے دیکھتے رہیں گے یا اس کا بروت بھی کریں گے دوستو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنڈے کو یا بیچ میں آپ کے بیچ لائیو آیا کروں گا آپ کے پرشن بھی پوچھوں گا آپ سے کوشن ہی پوچھوں گا میں کس دن جراسہ نہیں ایکٹیو ہو گیا تھا لیکن تھوڑی سی بی جے پی آئی ڈی سیل نے انگلی کی ہے کل کا ویڈیو ہٹا کر کے سچ میں اتنی محنت سے وہ ویڈیو بنائے تھا کتنی تمیسے ویڈیو بنائے تھا پہلا وہ ویڈیو جیسا تھا جسم میں آکرشت نہیں ہوا تھا لیکن یہ جو خبریں آپ کو اگر اچھی لگی ہوں تو جرور شیئر کیجئے گا اور کرانتی کا آگاز کرنے کے لئے تیار رہیے گا لیکن ایک سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ چار دن اگر گودی میڈیا نے موڈی جی کے ساتھ چھوڑ دیا تو سرکار کا تکتہ پلٹ تیہ ہے نمشکار دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا من بھولیے گا